ہیلو نمسکار دوستوں اس گیان بردک کہانی میں آپ کا شاگت ہے جیون کو بدل دینے والی ہے سچی کہانی ایک بار کی بات ہے سمدھ کے کنارے ایک بیکتی تھنڈی ہواوں کا مجھا لیتے ہوئے تہلہ تھا تہلتے تہلتے اس بیکتی نے اچانک دیکھا کیے کہ ہوا سمدھ میں کچھ مچھلیوں کو فیر کر رہا ہے اس بیکتی کو ایابا تھوڑی عجیب سی لگی اور اس بیکتی نے اس ایابا کو پاس جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا کر رہے ہو اس بیکتی کے پوچھے جانے پر اس ایابا نے بتایا کہ میں جوار میں آئے مچھلیوں کو پناہ سمدھ کے اندر فیر کر رہا ہوں تاکہ وہ مچھلی جیویت رہ شکیں وہ پانی کے لیے تڑپ تڑپ کر مر نہ جائے تب اس بیکتی نے ایابا سے کہا ارے نادان تمہیں آسفات دکھائی نہیں دیتا کیا یہاں پر کتنی ساری مچھلیاں کنارے پر آ کر پڑی ہوئی ہیں تمہیں تو اتنا پتہ ہی ہوگا کہ یہاں سمدھر کتنا بھی سال ہے اور اس کا کنارہ بھی کتنا بھی سال ہے تو تم کیسے سب مچھلیوں کو پھیکو گے تب اس ایابا نے بڑا سندر جواب دیا اس ایابا نے کہا اس مچھلی کو پانی میں چھوڑنے سے آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اس مچھلی کا سب کچھ مل جائے گا یہاں کے اول سوچ کا ہی فرق ہے دوستوں سکاراتوں میں بیکتی کو لگتا ہے کہ میرے چھوٹی چھوٹے پریادشوں سے ایک دن بڑا کام ہو سکتا ہے لیکن نکاراتوں میں بیکتی کو لگتا ہے کہ اس چھوٹے چھوٹے کاموں سے کیا فرق کرنے والا ہے اس لئے ہمیشہ سکاراتوں کو سوچیں جیسے پانی کی ایک ایک بوند بھی گھڑا برس دیتی ہے بیشے ہی ہمارا چھوٹے چھوٹے پریادش سپلتا کی اول لے جاتے ہیں تھنکی دوستوں جہن جہ بھارت زمان چھوٹے 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 Angryқتاہ